محمد محسن خان سابق صدر بی آرز شعبے اخلیت نے اپنے دفتر واقعی نیوٹرن میں ایک صحافتی کانفرنس کو مخاطب کرتے ہوئے بتایا کہ اخلیتی اقامتی سکول ٹیمریس بوائز جوینر کالج ون میں ہونہار طالب علم اسرار امیر ولد محمد مجاہد ساکن فائر سٹیشن محبوب نگر نے اے ام ای سٹ میں نمائع کامیابی ایک سو اٹھاونوی رینک حاصل کرتے ہوئے راجو گادی ایویشن اکیڈیمی میں پائلٹ کے لیے سیٹ حاصل کر لی لیکن اسرار کے پاس اس کورس کی فیس ادائیگی کے لیے درکار پینتیس لاکھ کی رخم نہیں تھی اسرار نے محمد محسن خان سے ربط کرتے ہوئے مدد طلب کی انہوں نے بتایا کہ انہوں نے فوری طور پر ڈاکٹر ویسن نواز گورڈ ریاستی وزیر برائے آپکاری کھیل و سیاحت اور محمد محمود علی ریاستی وزیر داخلہ امتیاز اسحاق صدر اخلیتی مالیتی کورپوریشن سے ربط کیا جس پر مذکورہ خائدین نے چیف منسٹر سے اسرار کی مدد کے لیے چیف منسٹر کے چندر شیخ خراؤ سے نمائندگی کی جس پر چیف منسٹر نے فوری محکومہ اخلیتی بہبوت کو متحرک کرتے ہوئے اسرار کی مدد کے لیے ہدایت دی جس پر سیکریٹری اخلیتی بہبوت عمر جلیل نے انجیو جاری کرتے ہوئے اسرار کی فیس کی ادائیگی کی منظوری دے دی محمد محسن خان نے محبوب نگر کے مسلمانوں کی جانب سے چیف منسٹر کے چندر شیخ خراؤ محمد محمود علی وزیر داخلہ ڈاکٹر ویسن نواز گورڈ ریاستی وزیر برائے آپکاری امتیاز اسحاق چیئرمنٹ ٹی ایس ایم ایف سی سے اظہار تشکر کیا اس صحافتی کانفرنس کو مخاطب کرتے ہوئے اسرار احمد نے بتایا کہ پائلٹ بننا ان کی زندگی کا خواب تھا اور ریاستی حکومت اور چیف منسٹر کے سی آر کی مدد سے آج ان کے خواب کو پورا کیا جس کے لیے انہوں نے چیف منسٹر کے سی آر ریاستی وزیر محمد محمود علی سن نواز گورڈ بالخصوص محمد محسن خان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ محسن خان نے بروقت میرے نمائندگی نہیں کرتے تو یہ ممکن نہ ہوتا اسرار نے مزید کہا کہ وہ اپنی تعلیم کی تکمیل کے بعد آگے چل کر وہ بھی قوم کے ہنہار طلبہ کی ضرور مدد کریں گے اس موقع پر حافظ عدری سراجی موطمی ریدگاہ کمیٹی محمد مصبوت دین چھٹن سماجی جہدکار کی جانب سے اسرار امیر اور محمد محسن خان کی گل پوشی کی گئی میں محسن خان ٹی آر ایس مینائیٹی صدر سابقہ محبوب نغر زلا میں تیلنگانہ کی عوام بلکہ ساتھی ساتھ محبوب نغر کے عوام ناس کو ایک خوشخبری کی اطلع دینا چاہ رہا ہوں ایک لڑکا جس کا نام محمد اصرار امیر ہے ان کے والی صاحب کا نام محمد مجاہد ہے کوئی ایک بوڑچی ہے یعنی کپ کا کام کرتے ہیں مالی اعتبار سے بہت کمزور ہیں تو ان کا یہ بچہ محمد اصرار ٹیمریس اسکول میں بائیس ٹو میں ایسے سی پڑھا ہاسٹل میں رہ کے ٹین بائی ٹین لائیا اس کے بعد انٹر میں جونیر کالیج ٹیمریس میں ٹیمریس بائیس ون میں جہ سو 93.1 پرسنٹیج سے پاس کرا اس کے بعد وہ خود ہی اپنے طور پر نہ کوئی ٹویشن لے کر نہ کوئی یہ لے کر گوگل پہ سرچ کر کر جوہ سو وہ جوہ سو اے ایمی سیٹ اے ایمی سیٹ لکھا جس میں آل اور انڈیا سے دو لاک بچے پارٹیسپیٹ ہوئے اور یہ بچے کا رینک اس میں 158 ہے ماشاءاللہ 158 رینک لائے جس کے بنا پر اس کو جوہ سو ہیدراباد کے راجیو گاندی ایویشن کالیج میں پائلٹ کی سیٹ آئی اور ساتھی ساتھ اےرکرافٹ مینٹیننس انجینئر کی بھی سیٹ آئی لیکن پائلٹ کی سیٹ کے لیے اس کو پہنٹیس لاک پچیس آدھار کی ضرورت تھی اور اےرکرافٹ مینٹیننس انجینئر کے لیے ساڑھے چارلاک روپے کی ضرورت تھی فیز بننا ہے تو بچہ میرے سے رب پیدا کرا بولا ہماری گھر کی مالی حالات کمزور ہے میں یہ پائلٹ بننا چاہ رہا ہوں آپ میرے کو مدد کرو تو میں وہ بچے کو وعدہ کرا میں کم سے کم ساڑھے چار لاکھ تو اےرکرافٹ مینٹیننس انجینئر میں داخلہ دلانے کی میں پوری کوشش کرتا ہوں اور پائلٹ کی بھی کوشش کرتا ہوں نہیں ہوا تو کم سے کم یہ ساڑھے چار لاکھ تو کرتوں ملکے وہ بچے کو لے کے میں ہزراباد نکلا وہاں پر ہمارے مینٹی کارپیشن کے انتیاز ہیساق صاحب چیئرمن اور مسیح اللہ صاحب چیئرمن اخاف کے ان کے سامنے بات رکھا تو وہ لوگ ساڑھے چار لاکھ سب چیئرمنہ ملکے اور محمود علی صاحب ملکر سب ڈال لے کے ساڑھے چار لاکھ بندیں گے بلکے تیار ہوئے تو مجھے معلوم تھا ایک بار اول سٹی میں جب سی ایم کے سی آر صاحب گئے تھے تو وہ لڑکی سلوہ فاتمہ ان سے ریپیزن کری تھی کہ میں پائلٹ بننا چاہ رہے ہوں تو فوراں اس کی گورنمنٹ کے طرف سے فیض بن کر سی ایم صاحب اس کو پائلٹ بنائے ہیں آج وہ لڑکی پائلٹ ہے اور مہانہ پانچ لاکھ روپے تنخہ ہے اس کی ماشاءاللہ سے تو میں بھی یہ لڑکے کو پائلٹ بنانے کے لیے ہمارے سینواز گاؤڈ صاحب سے بھی ملاخط کرا سینواز گاؤڈ صاحب ہوم مینسٹر صاحب محمود علی صاحب کو فون کریں اس کے بعد محمود علی صاحب پیاس جا کر معروضہ رکھا تو محمود علی صاحب پوراں تیار ہو گئے کئی کو بولتو یہ بچہ ٹیمریز سے ہے یعنی جو گورنمنٹ اسکولیں چلا رہی ہے یہاں پہ مینارٹی ریسیدنشل اسکول وہاں سے نکلاوا بچہ ہے بہت بڑی بات ہے پائلٹ بننا چاہ رہا ہے سینواز صاحب کے پاس اگر یہ بات لے گئے تو وہ انہوں انکار نہیں کرتے میرے بھروسہ ہے بلکہ بچے کی فائل لے کے سینواز سے ہمارے ہمینیسٹر محمود علی صاحب رجوع ہوئے رجوع ہونے کے بعد اسیمولی میں سی ایم صاحب اس کو فوراں وہ فوراں مان لیے اور گورنمنٹ سے پائیسے فیز بننے کی بات کہی اور اس کے لیے ہمینیسٹر صاحب اپنا لیٹر دے کر میرے ہمینیسٹر میرے ہمینیسٹر ویلفیر ڈپارٹمنٹ سے جس جہاں کے سیکریٹری عمر جلیل صاحب ہے ان کو ہزائیت دی اور پہنچیس لاک پچیس ہار کا جیوہ نکلا اور ماشاءاللہ سے وہ جیوہ مینیسٹر ویلفیر ڈپارٹمنٹ ہائزر باد میں گیا وہاں سے کالیج کو پہلے اسٹرالمنٹ میں دس لاک روپے سینکشن ہو گئے ہیں اور وہ بچے کا آدمیشن ہو چکا ہے ماشاءاللہ یہ بچے کا یہ دو سال کا کورس ہے اس میں جہنسو تین تیس لاک روپے تین تیس لاک پچیس ہار روپے خالی پلین کے چلانے کے کھرایا ہوتا یعنی ایک گھنٹے کا پندرہ ہزار جو اور جو آپریٹر ہے تھا اس کے ساتھ اگر سنگل دینا ہے تو وہ پچاس گھنٹے دیتے اس کے لیے پچیس ہار روپے سنگل پلین چلانے کا تو اس کے ہی تین تیس لاک بہت خوشی کی بات ہے یہ ہم کیسیہ صاحب کا بہت تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتے ہیں ساتھی ساتھ محمود علی صاحب کا سینواز گور صاحب کا اور جتنے بھی اس میں ہمارے کو کوپر کرے ہیں بچے کو ایک معمولی گھر کا بچہ غریب مہلے کا بچہ نکل کر پائلیٹ بنے جا رہا ہے بہت خوشی کی بہت ہیرہ ہے اس کو تراشنے کی دورت ہم انشاءاللہ اس کو تراشیں گے اور امید رکھتے ہیں بچہ آگے چل کر اور غریب بچوں کے کفالت لے گا اور ہم سونچ رہے ہیں کہ جب تحریک چل رہی تھی یہاں کے امپی صاحب ہم کیسیہ صاحب تھے تو سچار کمیٹی جو ریپورٹ میں جو کہا گیا ہے کہ مسلمان دلیتوں سے بھی کمزور ہے اور کیسیہ صاحب کہتے تھے کہ مسلمان سچار کمیٹی میں ہے کہ ٹھیلہ بندی چلاتے ہیں پمچر جوڑتے ہیں پان کے ڈببے ہیں یہ ان کے بچے اچھے کانون انگلیش اسکول میں میں کیسا پڑھیں گے وہ فقط فکر کرتے تھے اور جیسے ہی وہ سی ام بنے فوران پوری تیلنگان دو سو چار اسکول کو کھولا اسکو اپگریڈ کرتے ہوئے دو سو چار جنیر کالیج کھولے اب اسکو بھی اپگریڈ کرتے ہوئے مجھے امید ہے گرائجویٹ بھی کالیج کھولیں گے اور ان کا جو وعدہ ہے پی جی سے پی جی سے پی جی تعلیم انشاءاللہ وہ کرائیں گے میرے کو امید ہے میں بچے کو مبارک بات دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ سارے محبوب نگر کی عوام کی جانب سے کیسیہ صاحب کا شکریہ آزا کرتا ہوں کیسیہ صاحب جو یہ مہاروزہ رکھتے فوران سانکشن کرے اور بولے کہ ہمارے کئی بچے نیت میں پاس ہوئے ہیں اور امید بی ایس کرنے والے فری سیٹ آ رہے ہیں ان کے ماباپ سنجھے بھی نہیں تھے کہ انگلیش کی تعلیم دلائیں گے اور اتنا آگے بڑھیں گے انگلیش کے تعلیم کے ساتھ ساتھ اردو میڈیم بھی فرس لانگویج ہے میرا نام محمد اسرار رہنے والا ہوں میں شروع شروع تعلیم تیمبریز بہا شروع سے کی تعلیم تلانگانہ مینیٹی اسیدنش سکول جونئر کالیج سکی جہاں کے برنس پر لبنا جابری ہے اور میں ایمی سیٹ فیس سری کا ایکزام جا جو جلائی جلائی کو ہوا تا جو ہر سار بچے دو لاکھ لوگ لکھتے ہیں مجھے کمرشل پائلٹ میں راجی گانج ایویشن اکیڈمی بیگم پیٹ ہیدر آباد میں سیٹ آتی سیٹ مکمل ہوئی تھی جس کے ایڈمیشن کے لیے رخم چاہیے تھی پائنٹیس لاک پچیس ہزار روپے جس کے میرے پاس کوئی ایسے ذریعہ نہیں تا جس میں پوری کر سم میرے والی دیکھ معمولی سے کام کرنے والے تو میں نے ہمارے محسین خان صاحب سے رابطہ کیا تھا کہ مجھے مجھے مدد کا ذریعہ تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے ایمی ایرکراف مینڈنی انجنی سیٹ کیا کہ بچہ تیرنگانہ مینڈی سکول سے بچہ آیا ہے تو پائیلٹ کا ایمی میں چیٹ ہے تو محمود شکریہ آدھا کرتا ہوں اور ہمارے پرنسپل صاحب اور خاص طور پر ہمارے جناب سی ایم سب اور آر ایل سی سب شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں تک بہنچ اور میں محبوب نگر سے پائیلیٹ بن کر دکھاؤں گا اور میرا ڈریم پورا کروں گا پیر محبوب نگر میں جدید سہولیات سے لیس پیرادائز فنکشن پیلیس جو شادی بیعہ کی مناسبت کے لیے ممتاز سہولیات فراہم کرتا ہے اور ہمارے خوش آمدید مہمانوں کے لیے بہترین تسلیات اور خدمات کی زمانت ہے پیرادائز فنکشن پیلیس شہر کے درمیان میں واقعہ ہے جس کی وجہ سے ہر کوئی آسانی سے پہنچ سکتا ہے نزد روبرو رورل پولیس ٹیشن لکشمی نگر محبوب نگر اس فنکشن پیلیس میں شادی بیعہ کے علاوہ انگیجمنٹ سانچک اور گھروں کی دیگر تقریبات کرنے والوں کے لیے معقول اور مناسب قیمتوں پر مختلف پیکجز ذستیاب ہیں آئیے ہم سے رابطہ کریں اور اپنی مقصود مناسبت کو یکتہ بنائیں ہمیں اس نمبر 8247 5038 57 یا پھر 7013 4037 49 پر کال کریں اور اپنی خوشیوں کو دوبالہ کرتے ہوئے یادگار بنائیں پیرادائز فنکشن پیلیس موسیقی